نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو تبائیں آج ہم ایک ہاتھ کا انیلیسس کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پلس اور مائنس پوائنٹ ہے یہ ہاتھ جو ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر بہت سی ریکھائیں ہیں یہ دیکھئے اسے سمجھنا اور پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اس میں سے سلوشن نکالنا جو وقتی کے جیون میں گھٹت ہوگا یہ بہت بہت زیادہ مشکل ہے تو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کی کیسے ان چیزوں کو پکڑتے ہیں اور کیسے اس وقتی کی پرابلم تک پونستے ہیں وہ سب ہم جو ہے اس ہاتھ کے انیلیسس میں دیکھیں گے ان کے کوششن ایک انہیں گورنمنٹ جاب کے بارے میں پوچھنا ہے ایک جو ہے ان کے میریج لائف کے بارے میں اور ایک آگے کی جندگی کے بارے میں وہ کتنی اچھی رہے گی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یہاں پر کھوجنی ہیں اگر گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تو یہ کونسی جاب کریں جس کے لیے ساری چیزیں رہیں گی اب آپ دیکھو دھیان سے میں انیلیسس تو کروں گا کروں گا ٹھیک ہے پہلے ہم تھوڑا سا انیلیسس شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ان کی ہتھیلی ہے یہ ہتھیلی جو ہے یہ دیکھئے یہ لگ بگ لگ بگ اگر کہوں تو یہ ایک ریکٹینگلو شیپ نکل کے آ رہی ہے ایسے وقتی جو ہوں گے وہ ہے جو ہوں گے وہ ہے اپنا جیوی کا جو ہے بیٹھ کر اور بول کر کمائیں گے اس کے علاوہ جو ہے ماؤنٹس کے اوپر اور انگلیوں کے نیچے کی شیپ کو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک ایک بڑھتی ہوئی شرنکھلا میں چل رہی ہے کہ جیسے جیسے پرستتیاں جو ہیں جیسے جیسے ان کی ایج بڑھے گی یہ جو ہے جندگی میں جو ہے اس چیچ کو گریب کرتے ہوئے اپنی جندگی میں جو ہے آگے بڑھیں گے اور ترقی بھی کریں گے ایسے لوگ جو جب کبھی بھی یہ فاربیشن بنتی ہے اب بات آتی ہے ان کی جو ہے انگلی کی اور انگلی جو ہے وہ ہے جو ہے فرس فیلنس تک پہنچ رہی ہے یعنی یہ لوگ جو ہوں گے لگ بگ لگ بگ کہوں پوری پوری پہنچ رہی ہے تھوڑی سی بینٹ ہے کیوں کیونکہ انہوں نے ہاتھ ہی اس طریقے سے کرا ہوا ہے ایدروائز یہ پوری پہنچ رہی ہے یہ جو ہے ایکاؤنٹس میں منی مینجمنٹ میں اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں صاف صفائی میں ان سب میں جو ہوتے ہیں یہ جو ہے صحیح ہوتے ہیں اور اگر میں کہوں کہ یہ فارمیشن اور انگوٹھا اگر دیکھ لیتے ہیں ہم ان کا یہ انگوٹھا پورا آیا نہیں ہے لیکن فرس فیلنس مجھے جو ہے وہ نوکیلا دکھائی دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کمپیٹیبلیٹی بھی میچ ہو رہی ہے تو یہ دونوں جو کیوں میں میچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے جو ہے ان کی جو ہے گورنمنٹ جاب بھی جو ہے اس ہاتھ کے اندر سے سرچ کرنی ہے یہ دیکھئے کیا پوسیبل ہے ان سب چیزوں کو پڑھنا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کیسے پوسیبل بنتا ہے دیکھئے ان کی جو فرس فیلنس ہے وہ کتنا بڑا ہے یعنی یہ جب کبھی بھی فرس فیلنس بڑا ہوتا ہے تو یہ دکھاتا ہے آدمی جو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے اور وہ جو ہے اپنے لائف میں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا انیلیٹک پرسنیلٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی نکھر کے آتی ہے جب کبھی بھی یہ ریکھائیں ہوتی ہیں یہ ریکھائیں کیول جو ہے فرینڈشپ کو نہیں بتاتی ہیں یہ جو ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریکھائیں جو ہوتی ہیں یہ کیا بتاتی ہیں کہ یہاں پر جو فنگر فرنٹس ہوتی ہیں یہ فنگر پرنٹس سے جب سور منڈل سے جب ان چکر کے اوپر جو ہے اورجہ پردان ہوتی ہے تو یہ اس اورجہ کو گھما کر یہاں پر دیتی ہیں اور یہاں پر جو یہ سیدھی ریکھائیں ہوتی ہیں یہ جو ہوتی ہیں اس پروت پر جا کر اپنا جو ہے اورجہ پردان کرتی ہیں اور وقتی کو جو ہے جو پرابلم یا جو ترقی ہوتی ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہوتی ہے اس تک پہنچاتی ہے تو یہ جو ریکھائیں مطروں کو بھی بتاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کام بھی کرتی ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی یہ دیکھیں کیوں اتنی ریکھائیں یہاں پر دی گئیں پہلے تو آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کیوں یہ اتنی ساری کبھی کسی کے ہاتھ میں آپ دیکھ لو نہیں ملیں گی پر لیکن اس ہاتھ میں ہونے کا کارن کیا ہے اگر میں اس پورشن کو چھپا دو آپ بھول جاؤ یہ والی چیزوں کو بھول جاؤ تو یہ ریکھائیں کبھی آپ کو اتنی ماترہ میں نہیں ملیں گی یہ کیوں مل رہی ہیں یہاں پر ارجہ جتنی زیادہ آئے گی کیونکہ نیچے ڈسٹربنس ہے اس ہاتھ میں ڈسٹربنس ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ ارجہ پردان کرے گی کہ اس جو آبسٹیکلز ہیں ان کی لائف میں اس کو جو ہے ویک ختم کرتے ہوئے زیادہ ارجہ پردان کرے اور ان کی لائف میں جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی آئے اور نقصان کم ہو پہلی کنڈیشن آپ کو سمجھنی پڑے گی اس سے ہی پکڑنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہیں یہ اس لیے ہیں پہلی کنڈیشن ہم نے یہ چیز سمجھی اب میں بتاؤں گا ان کی فارمیشن میں بہت بہت بڑی اگر آپ پامیسٹری کو سیکھنا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ میں آپ کو بتاؤں گا اب دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اس وقت جو ہے یہ والی انگلی جو ہے بڑی لگ رہی ہے پر لیکن ان کی یہ والی انگلی بڑی ہے اب یہ جب میں کلوز اپ میں آؤں گا تب میں بتاؤں گا ان کا ہاتھ بینڈ ہو رہا ہے تھوڑا سی انگلی ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے ادروائز جو ہے یہ جو ہے فارمیشن یہ فارمیشن جو ہے اب میں تھوڑا سا کلوز اپ میں لے جاتا ہوں کیونکہ اب جو ہے کلوز اپ میں جو ہے وہ چلتے ہیں ادروائز ماؤنٹس پہ پہلے چلتے ہیں یہاں پہ بھی سمجھ آئی رہا ہے دیکھیں ان کا جو ہے یہ جو ہمارا بدھ پروت ہے یہ جو ہے ایک ایک کہتے ہیں اگر میں کہوں یہاں تک تو جو مجھے ٹھیک لگا ٹھیک دیکھ رہا ہے اور اس پہ جو ہے کھڑی لائنے بھی ہیں یہ جو ہے وقتی کو بولنے کی کلامیں جو ہے ماہر دیتی ہیں پہلی بات اور جادہ لائنے جو کبھی بھی ہوتی ہیں تو آدمی جو ہوتا ہے وہ ہے کیا کر سکتا ہے کہ وہ ایک ان کو جو ہے ہیلنگ پاورز بھی بولتے ہیں ہیلنگ پاورز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کسی کے کو اپنی بات سمجھائیں اور کوئی وقتی جو ہے دکھی ہو تو یہ اس کو بھار نکالنے میں سمرت ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک تو ہیلنگ پاور کس بندے میں ہوگی پہلے تو آپ یہ سمجھو ہیلنگ پاور اسی بندے میں ہوگی جس کا مینٹل پاور سٹرونگ ہوگی پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ہیلنگ پاورز ہوتی کسی پہ خود ہی جو ہے آدمی کسی کو پتا ہی نہیں کہ کیسے اٹھنا ہے اپنے جیون میں دوسرے وقتی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم جیون میں اٹھو تو وہی اٹھ سکتا ہے جو وہی کہہ سکتا ہے جو خود نہ خود سٹرونگ ہو تو یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ ایک طرف سے وہ بھی بتاتی ہیں اور ایک طرف سے یہ میڈیکل سٹیگما کی لائن بھی ہوتی ہیں ایسے بہت سے وقتی جو ہوتی ہیں میڈیکل لائن میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یا سائنس ان کے لیے جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے تو یہ جو ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی درشاتہ ہے اور یہ جو ہے اگر ہم جو ہے سور پروت کی اور کرے تو سور پروت میں جو ہے کچھ فارمیشنز جو ہیں یہ جو ہے ایک ریزن کیا ہے اس کا جو یہ جو فارمیشن جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کی یہ بیچ میں پورشن دبا ہوا ہے ایک طرف جو ہے یہاں سے اٹھا ہوا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شنی کی طرف سے جو ہے وہ جا رہا ہے تو یہ ایک فارمیشن جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کا سورے جو ہے وہ کمجور ہے اور کبھی بھی سورے پروت پر جو ہے یہ ریکھاؤں کا برانچز نہیں ہونی چاہیے شنی پروت پر ہیں نو ڈاؤٹ اچھی بات ہوگی پر لیکن سورے پروت پر یہ ریکھاؤں کا جال جو بنتا ہے یہ تکلیف دیتا ہے یہ کیا دیتا ہے دیکھو ان کے ابھی اس میں سٹار بھی بنا ہوا ہے جب میں کلوز اپ میں آؤں گا تو میں بتاؤں گا پر لیکن ابھی موٹے طور پر آپ کو جو ہے انیلیسس کر کے بتا رہا ہوں تو اس میں کیا ہے کہ جب کبھی بھی یہ فارمیشنز بنتی ہیں تو وہ فارمیشنز کیا کہلاتی ہیں وہ فارمیشنز کہلاتی ہیں ان کی لائف میں جب کبھی بھی کبھی اس اوچی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں ایسا کوئی کنڈیشن آئے گی ایسے سرکمسٹانسز آئیں گے یا کوئی ایسا ایسا ویفتی ان کے ہاتھ میں جو ہے کوئی سامنے آ جائے گا کہ ان کو جو ہے اس لیول پر جو ہے کمپرومائزنگ پوزیشن پر آنا پڑے گا یا جو ہے انہیں جو ہے اس پرابلم سے جو ہے راحت نہیں ملے گی تو یہ جو دکھتے جو ہوتی ہیں یہ شو کرتی ہیں پوری زندگی جو ہے وہ شو کرتی رہے گی تو سورے کا جو ہے اپائے جب تک یہ نہیں کریں گے جب تک جو ہے اس میں جو ہے انہیں ریلیف نہیں ملے گا شنی پرورت جیسے کہوں تو شنی پرورت جو ہے وہ فلیٹ ہونا چاہیے جو کی یہاں پر نہیں ہے یہ ڈھلوا ہے نیچے سے جو ہے یہ ڈبا ہوا ہے جب کبھی بھی شنی پرورت دیکھئے گرو پرورت سے جو ہے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ گرو پرورت سے جو وہ جو ہوتا ہے جو سپاٹ ہونا چاہیے اور وہ جو ہے اس سے نیچے ہونا چاہیے پر یہاں کنڈیشن یہ جو ہے ٹوٹلی ڈسٹرپڈ ہے اور پر لیکن اس کے اوپر بھی یہاں سٹار بن رہا ہے اور ایک ٹرائیڈنٹ بن رہا ہے بہت بڑیہ ٹرائیڈنٹ بن رہا ہے جب میں ابھی کلوز اپ میں آؤں گا ساری چیزیں تب بتاؤں گا تو یہ جو ہے فارمیشن جو ہے ان کو بچائے گی اس کے علاوہ جو ہے گرو پرورت کہتے ہیں تو گرو پرورت یہاں سے جو ہے تھوڑا سا ڈسٹرپڈ چل رہا ہے پر لیکن ان کی جو ہے میریج لائف میں مجھے کوئی ایسی دکھائی نہیں دے رہی ہے کیوں کیونکہ اس پہ جو بننے والے کروس بھی دکھ رہے ہیں ہر چیز ان کے فیور میں چل رہی ہے ہر چیز فیور میں چل رہی ہے دیکھو میں انیلیسس کیوں نہیں کہتا کہ انیلیسس جو ہے اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا ان کے جو اندونی منگل پر بھی سٹار دکھائی دے رہا ہے شکر ہے شکر پر جو ہے کچھ فارمیشن گلت دکھ رہی ہیں چندرپروت پر جو ہے وہ بھی فارمیشن جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ گلت دکھ رہی ہیں تو اب تھوڑا سا میں ان کو آپ کو کلوز اپ پر لے کر چلتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے ان کا گرو پروت دیکھئے گرو پروت جو ہے یہ دیکھئے جب ہم کلوز اپ میں آئے تب پتہ لگا دیکھئے یہ کتا بڑا کروس ہے یہ جو کروس ہے ان کو بہت جو ہے یہاں پر جو ہے ان کو کروس بھی بن رہا ہے سٹار بھی بن رہا ہے ساف ستھرا سٹار بھی بن رہا ہے یہاں پر دیکھو آپ ہر جگہ سے یہ بھی کروس بن رہا ہے اس سے سٹار بھی بن رہا ہے یہاں پہ بھی کروس بن رہا ہے یہ کیا تھی جیے یہ کیا انڈیکیشن دے رہا ہے یہاں سکوائر بھی بن رہا ہے اس سے یہ کیا انڈیکیشن دے رہا ہے یعنی دیکھو ان کی لائف میں نو ڈاؤٹ یہاں پر دیکھو ایک کیول پروت ایسا ہوتا ہے جس پر کھڑی ریکھائیں ہوں یا آڑی ریکھائیں ہوں وہ آپ کو پروفٹ دلوائے گی دلوائے گی یہ جو ہے ایز ای آف شوٹ کام کرے گا اور یہ ریکھائیں جو ہوتی ہیں یہ جو ہے ملٹیپل جو ہے آپ کی انکم جو ہے وہ شو کرتی ہیں یہ جالی نہیں ہے دھیان سے دیکھو یہ جالی نہیں ہے میں آپ کو بنانے کے لیے بتانے کے لیے ایکزامپل دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے آف شوٹ کا کام کریں گی یہ جو ریکھائیں ہیں یہ ہمت نہیں ہارتا آدمی یہ وہ شو کرتا ہے اور یہاں پر سٹار کی فارمیشن سٹار کیا کہلاتا ہے سٹار جو ہے وفتی یہ جو ماؤنٹ ہے نا یہ گروہ کا گروہ جو برسپتی جو گرہ ہے یہ سب سے بڑے گرہوں میں سے ایک کلاتا ہے اب کسی وفتی کا جو ہے برسپتی جو ہے وہ سٹار آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے گنوں کو جو ہے بڑھانا شروع کر دیتا ہے کیوں بڑھانا شروع کرا اس نے کیونکہ لائف میں انہوں نے جو ہے پراغرس کرنی کرنی ہے اور وہ جو ہیں کیونکہ آبسٹیکلز ان کے جو لائف میں وہ جادہ آئیں گی میں ابھی دکھاؤں گا تو اس کی پورتی جو ہے یہ گروہ پروت کرے گئی کرے گا اب یہ گروہ پروت جو ہے یہ جو جب سٹار آ جاتا ہے تو بٹ نیچرل کروس بنا ہوا ہے تو ان کی درنے کی جروعت نہیں ان کی میریج لائف جو ہے وہ اچھی رہے گی نو ڈاؤٹ اچھی رہے گی اس کی طرف سے یہ ہٹا لے سکوئر آ گیا گھر بھی ان کا بنے گا بنے گا اگر اس کے بعد بولنے کی کلا جو ہوتی ہے اس میں بھی ماہر رہیں گے رہیں گے اس کے علاوہ انہیں اچھے پد ملے گا ہی ملے گا یہ چیز سمجھ لیں انہیں ٹینشن لینے کی جروعت نہیں ہے پہلی کنڈیشن اب میں چلتا ہوں ان کے جو ہے شنی پروت پر دیکھو شنی پروت پر ایک بیسٹ فارمیشن سے بننے والا ٹرائڈنٹ یہ جو ہے ٹرائڈنٹ ان کو جو ہے پیسہ دلانے میں بھی جو ہے سہتہ دے گا پہلی کنڈیشن اس کی یہ بنتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اس پہ جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ سٹار کی فارمیشن بھی بن رہی ہے یہ سٹار کی فارمیشن بھی بن رہی ہے یہاں پر جو ہے یہ بھی بن رہا ہے یہاں پر تربج بھی بن رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے اب یہ جو فارمیشن بنتی ہیں دیکھو تربج جو ہے یہاں پر دھیان سے دیکھنا آپ یہ جب کبھی بھی تربج نہیں ہے یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے ساری چیزیں کلوز اپ میں دکھا رہا ہوں کسی بھی اور چینل پہ جاؤ گے وہ اسے تربج بول دے گا پر تربج تری بھج تین بھجاؤں سے بننے والا لیکن یہاں کاٹ دی گئی ہے ریکھا یہ بھی کٹ گئی یہ بھی کٹ گئی اور یہ بھی کٹ گئی تو یہ جو اس کے گن ہے نا وہ گن پورے گن نہیں ملیں گے ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا یہ تربج کیا کہلاتا ہے شنی پروت پر جب کبھی بھی تربج ہوگا تو یہ ہے پروفٹ تو دیتا ہے دیتا ہے لیکن جو اگر کہوں ایک مسٹیریس جو سائنس ہوتی ہے تنتر منتر یا اس میں جو ہوتا ہے وقتی کا دھیان جو ہوتا ہے وہ جادہ جاتا ہے پر لیکن یہاں پر جو ہے یہ فارمیشن دھیان سے دیکھو تو یہ آگے جا رہی ہے تو یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ فارمیشن جو ہے یہ کس لیے وہ میں جب میں آپ کو تب بتاؤں گا جب میں ان کا جو ہے فیٹ لائن پہ آؤں گا کیونکہ فیٹ لائن سے نکلنے والی ریکھا نے گرو پروت کی ریکھا کو ٹچ کرا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا فارمیشن بن رہی ہے وہ سورے پروت پہ جائے تو دیکھو کچھ فارمیشن ہیں وہ صاف انڈیکیشن دے رہی ہیں ان کی گورنمنٹ جاب کے لیے اگر آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لینا ادھر وائز تو دور سے لوگ یہی کہہ دیں گے یہ تربج بن رہا ہے پر اس کی کنڈیشن یہی سے کیوں شروع ہوئی اس کے بعد یہاں سے کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی دیکھو چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرو ان ریکھاؤں سے بھی پکڑا جا سکتا ہے آدمی کا اور یہ فارمیشن کیوں سٹار کی فارمیشن نیچے سے نکلتی ہوئی آ رہی ہے یہ والی ریکھا یہاں سے کیوں نکلتی ہوئی آ رہی ہے یہ یہاں آ کر بھی تو سٹاپ ہو سکتی تھی سٹار ہی تو بننا تھا یہ نیچے سے کیوں آ رہی ہے اور یہ نیچے تک کیوں جا رہی ہے دیکھو چیزوں کو پکڑو گے تب آپ سمجھ آئے گی ادھر وائز تو آپ کہو گے کہ بہت مشکل ہے جی ان کا ہاتھ دیکھنا اور ابھی بھی مجھے پتا ہے جب کبھی بھی یہ والا یہ ویڈیو ریلیز ہوگا کچھ لوگ جو ہوں گے جو جنہوں نے اپنے پامیسٹری کے چینل کھولے ہوئے ہیں وہ اس کو ڈس لائک جرور کریں گے کیوں کیونکہ ان لوگوں کو یہ فارمیشن میں دکت آتی ہے سمجھنے میں کیا یہ وقتی کیا بات بتا رہا ہے پر لیکن میں ڈیفنیٹلی کہہ رہا ہوں یہ جو ہیں جو چیزیں میں بتاؤں گا ان کی زندگی میں ویسی کی ویسی ہی گھٹت ہوں گی ان کے پاس میرا نمبر ہوگا یہ میرے سے بات بھی کر سکتے ہیں بعد میں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی ان کی لائف میں میں تھوک بچا کے کہہ سکتا ہوں ان چیزوں کو اب بات آتی ہے یہاں پر جو ہے دیکھو سٹار کی فارمیشن بھی بنی ہے اب سٹار کی فارمیشن جو ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سٹار کی فارمیشن جو ہوتی ہے دیکھو جب بھی شنی پروت پر سٹار بنتا ہے تو یہ کیا بتاتا ہے یہ کیریئر میں جو ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے جو ہیں شاندار اپلبدیاں لیتے ہیں یہ کیوں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے ٹریڈنٹ بھی بنا ہوا ہے ترشول بھی بنا ہوا ہے تو یہ فارمیشن جو ہوگی ان کو آگے تک لے جائے گی اور شیرش تک پہنچائے گی کیونکہ یہ بھاگے ریکھا پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب بات آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا جو ہے ایک کمی آئے گی بس جو ان کا ایکچول میں جو سٹار بنا ہوا ہے کہ یہ جو ان کے مطر ہوتے ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے وہی فارمیشن مجھے شکر پروت پر دکھی تھی اور وہی فارمیشن کا مطلب یہاں ہوتا ہے بڑاپے میں تھوڑا سا اکیلہ رہ جاتے ہیں بس یہ ایک ہوتا ہے اور دوسرا ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز جادہ رہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے بہت باری دیکھا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کان میں لیڈ ڈالیں گے سڑک پر چلیں گے سکوٹر چلائیں گے بائک چلائیں گے تب بھی وہ یہی کریں گے دیرے چلاو میں نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا ہے بس چوٹ لگتے ہوئے دیکھا ہے مجھے میں نے سال میں دو باری تین باری تو جرور دیکھا ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بس یہ چیز جو ہے کریں ادر وائز یہ کوئی زیادہ امپیکٹ اور زیادہ نہیں دے گا یہ پروفٹ ہی دے گا ان کی لائف میں اور اس کے علاوہ جو ہے اب ہم جو ہے ان کے ابھی جو چلتے ہیں سورے پروت پر سورے پروت جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے اب آپ دیکھو تو یہاں پر جو دھیان سے آپ دیکھنا کی یہ فارمیشن جو ہے یہ فارمیشن ایک فارمیشن یہ بنی ایک فارمیشن یہ بنی ایک فارمیشن جو ہے یہ بنی ٹھیک ہے یہاں پر یہ فارمیشن بھی بن رہی ہے یہاں پر جو ہے دھیان سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک فارمیشن اور بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ جو ہے وہ ایک کراس بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے تو یہ فارمیشن یہاں پر سٹار بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ فارمیشن یہ بھی فارمیشن دکھائی دے رہی ہے تو یہ ساری فارمیشن جب کبھی بنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسے وقتی جو ہوتے ہیں ان کو افسر ملتے ہیں جیدہ جیدہ افسر ملیں گے کیا کمانے کے دھن کمانے کے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی اور یہ کیا کرتا ہے یہ بھی جو ہے اس پروت میں جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بننے والے سکوئر دیکھو سکوئر جو ہوتا ہے ایکچول میں دیکھو ہر کسی کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں سکوئر کےول جو ہے آدمی کا وقاس تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن سکوئر کو وجر کوچ کا جاتا ہے وجر کوچ کیوں بولا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس پروت پر ہونے والے جتنے بھی مائنس پوائنٹ ہے اس کا بچاف کرنا آج میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے یہ دیکھئے اس ریک میں یہ جو وجر کوچ اس کے اندر جو بھی کروس بنایا ہے سب کچھ بنایا ہے اس کے اوپر ڈھکنے کا کام جو ہے وجر کوچ نے کرا اور ایک اور فارمیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ فارمیشن کسی کے نجر میں نہیں آئے گی جو میں نے کہا اوپر سے آتی ہوئی ریکھا نے یہ جو ایک ریکھا سے یوں کرتے ہوئے یہ ریکھاؤں کا جو ایک بنایا یہ کیا چیز ہے اس کے بعد یہ پورے کی پوری یہ باکسز بند رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ نہیں سمجھ آئے گی ابھی آپ کو اب میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ آپ کہو گے یہ کیا فارمیشن بن دیئے دیکھو دھیان سے دیکھنا آپ ان فارمیشنز کو اب میں بتاتا ہوں یہ کیا چکر ہے دیکھو اب کیا ہے ان کے یہ دیکھئے بلکل ہردے ریکھا پر سٹار یہ سٹار بن رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پر ایک اور سٹار آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر پھر سٹار آ گیا اب دیکھو یہ دیکھو سٹار بلکل پرفیکٹ سٹار بنا ہوا ہے مائیڈ لائن پر اور یہی آ کر جو ہے اس باکس نے پورا کا پورا اس چیز کو ڈھکا ہوا ہے جہاں جہاں ان کو پرابلم آ رہی ہے اس باکسز نے ان سکوائر نے اس کو پورا ڈھکا ہوا ہے آپ دھیان سے چیزوں کو پڑھو گے تب سمجھ آئے گا کہ کتنا عدوط ہاتھ ہے اور بھگوان کی کتنی دیا ہے ان کے اوپر کی اتنا کچھ دیکھو لائف لائن پر سٹار یہ دیکھئے لائف لائن پر سٹار پر یہاں پر بھی یہ سکوائر یہ کیا ہے فورمیشن ایسے وقتی بہت کم ہاتھ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے اگر پامسٹری کا اگر آپ کو انٹرسٹ ہے نا نالج ہے نا تو آپ ان چیزوں کو پکڑنے میں بہت مجھا آتا ہے اور مجھے تو بہت ہی مجھا آتا ہے کہ ایسے ہاتھ ملیں جس میں مجھا آ جائے یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں یہ ہے کیا فورمیشن کیا ہیں کیوں سکوائر بنائے گئے ہیں کیوں ساری چیزیں ہیں اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی یہ چپ چاپ نکلنے کا سامرث ایسے وقتی ان کے ہاتھ میں ان کا یہ دیکھئے فورمیشن اتنی لمبی جو ہے دیکھو کیسے چیزوں کو پکڑو گے کی یہ یہ جو ہے یہ اتنی لمبی مائنڈ لائن جو ہے وہ وقتی کو ایک میرٹ بھی کھالی نہیں چھوڑے گی پڑھائی میں وہ وقتی پڑھنے میں بھی انٹرسٹ لے گا سب کچھ لے گا کیوں کیوں کیونکہ مائنڈ لائن پر پہلے سے ہی جو ہے وہ سٹار ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کے مائنڈ لائن پر سٹار ہوتا ہے ان کی جو جو ریکھائیں ہوتی ہیں وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹی ہوئی مائنڈ لائن جرور ملے گی آپ کو پر لیکن ان کی ریکھائیں سٹرانگ ہیں دکت ہے پر لیکن سٹار ہیں اور وہاں پر بننے والے سکوائر ہیں بچاو ہوگا دیفنیٹلی ہوگا یہ ساری چیزیں جب کبھی بھی جرور ہوتے ہیں وقتی کے پر لیکن وہاں پر بھی سکوائر بنے ہوئے تو نو ڈاؤٹ ان کو بچنے کا کام ان کا ہے پر پھر بھی میں نے ان کو جو ہے سابدھانی پوروک ان کو سمجھا دیا فون پر کہ ان کو جم جوائن کرنا کرنا ہے ان کو شروع سے اب تک کی جندگی جب تک بستی ہے جم جوگنگ ایکسرسائز وہ کرنی ہے اور ایک نیوز پیپر صبح یا بکس جرور پڑھتے رہنا ہے کیونکہ مائیڈ لائن پر سٹار یہ نسو کو بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو ہے بہت ساری پرابلم دیتا ہے وقتی کو کیوں کیونکہ یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا تو یہ ساری فارمیشنز کوئی آدمی گھبرائے مت کیوں کیونکہ اس میں پوزیٹیوٹی ہے اس میں میں کچھ نہیں سمجھا رہا یہ پرماتمہ کا دیا ہوا ان کو وجر کوچ ہے جو کی ان کی لائف میں رہے گا اب آپ دیکھو لوگ کہیں گے ارے یار اس کی تو ان کی تو جو دیکھو کتنی رہو رکھائیں ہیں اور یہ تو بہت زیادہ جو ہوگا اپنی زندگی میں جو ہوگا وہ جو ہیں دکھ اٹھائیں گے اب میں دکھا دیتا ہوں کوئی دکھ نہیں اٹھائیں گے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو دھیان سے فارمیشن کو دیکھو تب سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کو کیا فارمیشن ہے یہ دیکھو ان کی دو بھاگیا ریکھا چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک نے یہاں آکر رکھ جاتی ہے اور ایک کاٹتی ہے اس کے بعد جو ہے اتنا گیپ آ جاتا ہے پھر ایک کاٹ رہی ہے پھر گیپ آ رہی ہے اب کس کس کون سی 31 سال میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے 35 سال میں ہے یہ 37 سال میں ہے پھر ایک بھاگی ریکھا جو ہے وہ فیڈڈ ہو رہی ہے ایک 38 سال میں ہے 43 میں ہے 45 میں ہے پھر جو ہے آگے جا کے 54 میں ہے اب آپ کہو گے ارے یہ تو بچ کے نکل گئے 31 35 37 38 43 45 اور 44 یہ چیز ہو گئی اب میں لائیف لائن پر بتاتا ہوں آپ لائیف لائن پر لگ بگ اگر شادی کہتا ہوں 28 سال یا 31 سال اس کے بعد 32 سال میں یہ جو ہے اب یہ جو ہے یہ ریکھا چل رہی ہے یہ جو ہے 31 سال میں 32 سال میں پھر اس کے بعد 35 سال میں 38 سال میں پھر آف شوٹ نکل رہا ہے 35 میں اور 38 میں پھر 49 سال میں پھر رہو آف شوٹ بھی نکل رہا ہے یہ دیکھئے آف شوٹ بھی نکل رہا ہے یہ والا 49 سال میں رہو ریکھانے بھی کٹ لیا 49 سال میں پھر یہ جو ہے ساڑھے 42 سال میں پھر یہ جو ہے 45 سال میں 48 سال میں یہ جو 48 سال والا ہے کیول جو ہے یہ جو فوکس والا ہے اس پھر سٹار بنا ہوا ہے پھر جو ہے یہ یہ ایک پھر آگے بڑھتے تو کیا ان کو کتنا نقصان ہوگا دوسر سے دیکھنے پر رہو ریکھائیں آپ کو لگ رہی ہیں پر لیکن دھیان سے دیکھو تو وہ امپیکٹ نہیں ہے جو آپ کو لگ رہا ہے وہ امپیکٹ نہیں ہے آف شوٹ بھی نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ اور جو ہے ترقی بھی ہو رہی ہیں تو گھبرانے کی تو بات ہے ہی نہیں اب بات آتی ہے کہ یہاں پر جب کبھی بھی یہ کوئی بات نہیں بتائے گا آپ کو جتنے بھی یوٹیور بیٹھے ہوئے اگر تربج ہوتا ہے تو آدمی جو ہوتا ہے وہ یا اس سیڈ ہوتا ہے تو مکان بناتا ہے پر لیکن یہ تربج نہیں ہے آپ کو تربج لگ رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہے میں نے ان سے ایک چیز پوچھی تھی میں نے جاتا دیکھو جب کبھی بھی یہاں سے ایک آڑی ریکھا نے نکلا اور ایک یہاں سے کار دیا تو یہ جو ہوتا ہے یہ دوستی میں جو ہوتی ہے وہ کمی لاتے ہیں تو یہ پر تربج نہیں ہوتا یہ کہیں آپ کو نہیں ملیں گی چیزیں بتانے کے لیے پر لیکن پکڑنے والا اگر وفتی ہے تو وہ پکڑ لے گا پہلی کنڈیشن یہاں پر جو ہے پراپر سٹار بنا ہو ہے یہ جو پراپر سٹار ہوتے ہیں وفتی کو یہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پیسو کا ارینجمنٹ کر کے دیں گے اس کنڈیشن میں بھی اس کنڈیشن میں بھی لائف کی ہوتی ہیں بٹ جب کبھی بھی یہ فورمیشن کو ٹریپ کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی یہاں سے لے کی یہ ٹریپ کر دیا میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ فورمیشن جو ہوں گی یہ جو فورمیشن ہوتی یہ فورمیشن صحیح فورمیشن نہیں ہوتی یہ جو ہے اس پروت کے گنوں کو کم کرنے کا کام جو ہوتا ہے یہ کرتی ہے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی تو یعنی ان کا جو سب سے کمی آئے گی وہ آئے گی شکر پروت پر یہ شکر پروت ہے ان کو دکت دے گا تو ایک ان کو شکر کا اور ایک ایک میں ان کو بٹ ایک شنی کا اور ایک سورے کا یہ اپائے کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ جو ریکھا ہے یہ ریکھا ان کو جو ہے ویدیش بھی پہنچائے گی اور یہ ویعا لاسیویا لائن بھی جو ہے وہ بھی کیوں میں ہو کر ایک یہ چل رہی ہے اور ایک یہ چل رہی ہے اب اس کو کیسے جو ہے فارمیشن کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے لیے اس کے لیے مجھے ان کا یہ ہاتھ لینا پڑا یہ دیکھئے یہ ہاتھ جب میں نے لیا تو یہاں پر مجھے صاف سمجھ آگئی کی وہ ریکھا جو نیچے سے نکل رہی تھی وہ یہاں سے نکل تھی ایک چلی اور ایک یہ گئی تو کیوں دو ہاتھوں کا جو ہے کمپیریزن کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی پکڑ میں چیزیں آتی ہیں تب ہی آپ کہہ سکتے ہو ادر وائز تو آپ اسے وائی لا سیویا بول دیا اور بچے کو کیا کسی آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ودیش میں بھی جائیں گے تو چیزوں کو سمجھو اگر سمجھ سکتے ہو تب ہی آپ نکال پاؤگے ادر وائز نہیں نکال پاؤگے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا شکر کمجور ہے جو میں بتا چکا ہوں میں دوسرے ہاتھ پہ لے چلتا ہوں ان کے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے یہ فارمیشن کیا بن رہی ہے دیکھو دھیان سے سمجھ نا ایک ٹرائی ڈینٹ ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہ یوں ایک بدھ ریکھا یوں ٹچ کرتی اور آپ کو زوم کر دکھاتا ہوں ایک یہ ریکھا بھی پتلی سی یہاں آکے یہ ٹچ ہو رہی ہے زوم کر کے دکھاتا آپ دیکھئے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اب یہ فارمیشن جب کبھی بنتی ہے اور اس کے بعد یہ ریکھا یہاں نکلی اور ایک جو ہے برانچ نکل کے یوں چلی گئی یہ ریکھا کا کیا مطلب ہے گورمنٹ جاب دیکھو مصیبت تو آئیں گی نو ڈاؤٹ بٹ یہ فارمیشن جب کبھی بنتی ہے تو وقتی کی جاب اچھی لگتی ہے اور کہیں نہ کہیں جاں پیسو کا لین دن ہوگا اس دیپارٹمنٹ میں ان کی جاب لگے گی لگے گی دیفنیٹلی لگے گی سو پرسنٹ لگے گی یس لگے گی تو یہ جو ہیں پڑھائی کریں دل لگا کریں ٹھیک ہے باقی یہ رہے گی میریج لائف اب یہاں پر ایک بات میں نے ان سے پوچھی انہوں نے چھپا لی تھی مجھ سے میں نے بد اس نہیں کہا تھا کچھ آپ کا ریلیشن چل رہا ہے کسی سے تو انہوں نے کہا نہیں پر جیسے ہی میری ان سے میں نے کہا اوکے ڈن اور میں نے ان کا جو فون جو تھا وہ کار دیا اس کے بعد ان کا میسج آیا کہ یس سر چل رہا ہے پانچ سال سے اب میں نے کیوں پوچھا تھا اس کے پیچھے ایک ریزن تھا وہ میں سمجھا دیتا ہوں دیکھو جب کبھی بھی جب کبھی بھی سٹار آتا ہے سٹار تو وہ کیا کرتا ہے وہ کش نہ کش جو ہے اپنا نچاتا ہی نچاتا ہے اور ورطی کو جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جب کبھی بھی یہ فارمیشن پر ہردے ریکھا پر سٹار بنتا ہے تو یہ کیا کرواتا ہے کام یہ کیا کام کروائے گا یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دیکھو بیماری اچانک بیماری آئے دھرگٹ آئے یہ تو سب کو پتا ہے چوٹ لگنا یہ تو سب کو پتا ہے پر یہ اگر کسی کا پریم سمبند ہے تو وہ سمبند جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ نے کا خطرہ جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے تو میں نے ان سے کیول یہ بات پوچھی تھی کہ نہیں سر اب اس پہ بھی سکوائر آیا ہوا ہے تو کچھ کنڈیشن تو کیونکہ سکوائر جو بن رہا ہے وہ اس ریخہ سے بنتا ہوا نکل رہا ہے اس ریخہ سے بنتا ہوا نکل رہا اور یہ جو ہے یہ فورمیشن پوری نہیں ہو رہی تو یہ جو فورمیشن ہے یہ جو چانسز ہے یہ جو ہیں تھوڑے سے کم ہو گئے باقی ادروائز سکوائر ہے اس کا تو بس میں یہ کہوں گا یہ جب تک ان کو یہ سولوشن نہیں مل جاتا میں نے بتا سمبند ٹوٹ نے کے چانسز پر لیکن سکوائر آیا ہے کوچ ہے یہ بچانے کی کوشش کرے گا باقی یہ جو فورمیشن کیا آگے رنگ دکھاتی ہیں وہ انڈکیشن میں نے دے دی ہیں باقی میں بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ چیزیں ہوئیں ان کی لائف میں آگے جا کر ہوں گی یا میں مجھے سمجھ آجائے گا بلکل ایگزیکٹ جب آتا ہے تو وہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے مجھے بھی جو ہے یہاں پر سمجھ جاتا کیونکہ یہ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ ان کا بچاو تھا لیکن ایگزیکٹ اس پہ آیا ہے اس لیے میں اس پہ جو ہوں بس کول دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ میں شور نہیں ہوں پر انڈیکیشن میں نے ان کو بتا دی یہ چیز ہوگئی نوکری ہوگئی شادی ہوگیا یس یہ جو ہیں اچھا کمائیں گے ترقی اچھی کریں تو ان کے تینوں چیزوں کا سلوشن اس عدبت ہاتھ میں میں نے آپ کو نکال کے دیا اگر آپ کو میرا انیلیس پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ شور کیجئے گا دھنیوا ہاتھ